بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریف اللہ کے لئے درود اور سلام محمد اور علی محمد چودہ سو تیتیس ہجری کے عشرہ محرم کی چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے یہ عشرہ منقض ہے اور اس عشرے کا موضوع ہے معرفتِ الٰہی اب مسلسل اس موضوع پر گفتگ کر رہے ہیں انسان مظاہرِ فطرت کو دیکھ کر بھی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور اپنی ذات کو یعنی جتنا بھی غور و فکر کرے گا جتنا بھی غور و فکر کرے گا ظاہر ہے کہ سائنس کے لئے تو ضروری ہے کہ مشاہدہ جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے اور جس کا مشاہدہ جتنا تیز ہوگا تو وہ چیزوں پر غور کرے گا اور کل بھی میں نے کسی تقریر میں ارس کیا تھا کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دیں اور ان نعمتوں سے اللہ کی کتنی مارفت حاصل ہوتی ہے دو آنکھیں دیکھنے کے لئے دیں نہ دیکھ سکتے تو کیا ہوتا دو کان سننے کے لئے دیں نہ سن سکتے تو کیا ہوتا نہ زبان ہلا سکتے تو کیا ہوتا زبان دیے بولنے کے لئے قوت دیے اور صرف آنکھ کی روشنی دیکھنے کے لئے تھوڑی یعنی رات اور دن سفید اور سیاہ کا فیصلہ کریں آپ سبز اور سرک کا فیصلہ کریں یعنی اشیاء کو پہچاننا ان کی ماہیت کے ساتھ یہ آنکھ کا کارنامہ اور صرف یہ تھوڑی کہ قریب آپ بیٹھیں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھیں دو ہیں اور چھوٹی چھوٹی جیسے قریب کی چیز دیکھ رہے ہیں ابھی لمحوں میں آپ آسمان دیکھیں لاکھوں برس کا سفر جسے تیہ کرنے کے لئے آج دنیا کے انسان تگو دو میں ہیں ایک نگاہ گئی اور پلٹ آئی تو یہ سب کیا ہے یہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے راستے ہیں اسی لئے جب کبھی بھی آئیم بے معصومین کے پاس ایسے لوگ آتے تھے جو وجود خدا سے انکار کرتے تھے تو ان کو آپ اسی طرح سمجھایا کرتے تھے کہ ان کے عقل کے مطابق بات کو سمجھایا جائے لیکن آج وہ تمام چیزیں علوم بن کر کتابوں میں محفوظ ہو گئی ہیں جو صدیوں سے ہمارے لئے کار آمد ہیں آنے والا اللہ کے وجود سے انکار کر رہا ہے دہریہ ہے اللہ کو نہیں مانتا اور امام سے صرف بحث کرنے کے لئے آیا ہے اور امامِ صادق فرماتے ہیں یہ بتا کہ اللہ نے یہ جو آنکھیں بنائیں بادام کے شکل کی کیوں بنائیں کیا تو اس کی حکمت سمجھتا ہے کیا یہ خود بخود بن گئیں اس کا بنانے والا کوئی ہے وہی تو ہمارا رب ہے اور تو نے کبھی غور کیا کہ ان آنکھوں پر پلکیں کیوں ہیں اور یہ پلکیں مسلسل حرکت کیوں کر رہی ہوتی ہیں اور تو نے دیکھا کہ یہ آنکھ میں پانی کیوں ہوتا ہے آنکھ میں تری کیوں ہوتی ہے یہ تو نے دیکھا کہ آنکھوں کے اوپر عبرو یعنی بھمیں کیوں ہوتی ہیں تو نے دیکھا کہ تیرے چہرے میں یہ تھوڑی کا خم کیوں ہوتا ہے یہ گڑھا کس لئے بنایا گیا اب وہ حیران ہے وہ پریشان ہے تو امام سوال کرتے ہیں تاکہ جب میں جواب دوں تو اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے یہ وجودِ خدا کا قائل ہو جائے اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھ آنکھوں کو بادام کی طرح اس لئے بنایا گیا کہ آنکھ میں اگر کوئی چیز چلی جائے اگر آنکھیں گول ہوتی تو جو چیز جاتی وہ دائرے میں گھومتی رہتی اگر چوکور یا مربع ہوتی تو چیز نکلتی نہ فوراں بادام نبان بنا کر ایک کونہ ایسا رکھا اور آنکھ میں تری رکھ دی تاکہ آنکھ کی تری آنکھ میں گئی ہوئی چیز کو اس طرف کی نالی سے گرا دے اور آنکھ میں جو کھٹک ہو رہی تھی وہ دور ہو جائے پلکوں کو اس لئے رکھا کہ وہ مسلسل جنبش کریں تاکہ آنکھ کی صفائی ہوتی رہے اور یہ ایک سائبان بنا دیا کہ گرد جو اٹھ رہی ہے پلک اس گرد کو تور کرتی رہے اور وہ گرد آنکھ میں نہ جائے چونکہ آنکھ کو روشنی چاہیے سورج کی اس لئے اوپر بھمیں رکھیں اور وہ سیاہ بنائیں تاکہ جب سورج کی روشنی چلے تو سورج کی کرن جو ہے وہ سیاہ پر پہلے پڑتی ہے اگر ڈائریک سورج کی نگاہ آنکھ میں جاتی تو انسان دیکھ نہ سکتا پہلے سورج کی روشنی جا کے ٹکراتی ہے عبروں سے اور پھر وہاں سے کرن ترچھی جاتی ہے زمین کی طرف اور پھر اس کرن سے آنکھ نور لے کر دیکھ رہی ہو ایک آنکھ ہے اور آنکھ سے معرفتِ الٰہی کی جگہ دل میں بنائی جا رہی ہے اور یہ جو تُو نے دیکھا کہ یہ تھوڑی کا خم ہے یہ اس لئے ہے کہ پیشانیوں میں لکیریں رکھی ہیں یہ لکیریں نہیں ہیں یہ باریک نالیاں ہیں یہ نالیاں اس لئے بنائیں کہ پیشانی پہ پسینہ سب سے زیادہ آتا ہے اگر یہ نالیاں نہ ہوتیں تو پیشانی کا پسینہ براہ راست آنکھوں پہ گرتا اور بار بار آنکھ کو صاف کرنا پڑتا اس لئے پسینہ دو حصوں میں بٹھ کر کنپٹیوں سے ہوتا ہوا اور یہاں سے چہرے کو ہوتا ہوا اور یہاں تک آتا ہے یہ خم رکھا تاکہ ادھر کا پسینہ یہاں جمع ہو ادھر کا پسینہ یہاں جمع ہو اور پسینے کا ممبا اس کو اس لئے بنایا کہ داتوں کی نسیں یہاں آکے ملتی ہیں اور گرا لگتی ہے تاکہ داتوں کی نسوں کو پسینے سے تھندک ملتی رہے داتوں کی جڑوں کی نسوں کو تھندک چاہیے جو پسینہ تھوڑی کے ذریعے پہنچاتا ہے اس اس سے کا تعلق داتوں کی جڑوں سے ہے سائنس نے تو آج ترقی کی ہے نا بابا فیزیکل سائنس تو آج ترقی پہ آئی ہے یہ تو چودہ سو برس پرانی بات ہے چودہ سو برس پرانی بات ہے یہ میرے بھائی دیکھئے ویٹھے ہوئے ہیں جرمنی سے آئے ہیں مسٹر سائمن پی ایش ڈی کر رہے ہیں پرینسٹین یونیورسٹی سے اور آپ کے ساتھ اس عشرے میں شریک ہو رہے ہیں ان کے ملک جرمنی میں ایک کتاب لکھی گئی امام جعفر سادق پر اور وہ کتاب یورپ کی یونیورسٹی کے اسکالرس نے مل کر لکھی دیکھیں اس کتاب کو آپ نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے سپرمین ان اسلام کے نام سے اردو میں وہ کتاب آئی اور تیتیس یورپ کے اسکالرس نے اس میں رومانیاں بلغاریا فرانس اور لندن اور جرمنی اور فرانس سب یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایک ایک مقالہ امام صادق پر لکھا تو آج ان کی آمد نے یہ بتایا کہ ابھی اس ملک میں اسلام پر پی ایج ڈی بند نہیں ہوئی یعنی وہی رغبت ہے بیس پچیس برس پہلے وہ کتاب لکھی گئی سلسلہ بھی ہے اور وہاں کے اس کا بھی دیکھیں ان کی عمر کیا ہے چھبیس ستائیس برس کے ہیں لیکن ان کا شوق دیکھئے کہ پی ایج ڈی کر رہے ہیں اسلام پر اور وہ بھی امریکہ سے رہنے والے جرمنی کے تو اس سے یہ پتہ جلا کہ وہ ملک بغیر تاثر کے جہاں بھی علم ہے تو ہم اپنے تاثر کو دور کر کے جہاں علم ہے وہاں کی بات کیوں نہیں کرتے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہر مسلم کو ماننا چاہیے کہ رسول نے فرمایا میں شہرِ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ اور اللہ اور رسول کی باتیں اس طرح مانو کہ جو تمہارے مفاد میں ہوں اختلاف کر کے ہم اپنا برا چاہتے ہیں قبول کرنے میں فائدہ ہے اور حضرت علی نے یہی سمجھایا اس نے کہا میں رب کو نہیں مانتا علی نے کہا دیکھ تو رب کو نہیں مانتا اور میں رب کو مانتا ہوں میں شر میں تو نقصان میں رہے گا میں فائدے میں رہوں گا اس نے کہا کیسے کہ فرض کر کہ جب تو اور میں دونوں قیامت میں پہنچے تو پتا چلا رب ہائی نہیں رب نہیں ہے تو میں مانتا تھا میرا کوئی نقصانی نہیں ہوا اس لئے کہ ہائی نہیں اور تُو تو خیر مانتا ہی نہیں تھا تو تُو بھی фائدہ میں رہا میں بھی فائدہ میں رہا ہی نہیں لیکن اگر ہم اور تم دونوں پہنچے اور پتا چلا رب ہے تو میں مانتا تھا میں فائدہ میں رہا تُو نہیں مانتا تھا تُو نقصان میرا تو ماننے میں فائدہ ہے نہ ماننے میں نقصان ہے کسی بھی علمی چیز کو ماننے میں فائدہ ہے نہ ماننے میں نقصان ہے یہی میں کہا کرتا ہوں علم کا موجزہ ہے جو علمی چیز ہے اسے ماننے میں فائدہ ہے نہ ماننے میں نقصان ہے بھئی تو علم کو اگر مان رہے ہیں وہ لوگ جو مغرب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو فائدے میں ہیں اور ہم نہ مان کر جبکہ چیز ہماری نقصان میں جا رہے ہیں علم ہے علم ہے تو پھر معرفت بھی ہوگی جب آپ تسلیم کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو قربِ الٰہی کی ترقیب دلاتی ہیں اور سنت جو ہے سانے کی سنت آثار آثار سے رب پہچانا جاتا ہے کائنات کی کوئی شئے نہیں ہے جو اس نے بنائی ہو اور وہ بے مقصد ہے صرف گوھر کرنا ہمارا کام ہے کہ اللہ نے کیوں بنایا جب آپ نے کہا کیوں بنایا تو آپ کو پتہ چلا یوں بنایا یہی آپ کی معرفت ہے جب معرفت آپ کی زیادہ ہوئی تو آپ کو رب سے محبت زیادہ ہوئی جب محبت زیادہ ہوئی تو آپ اللہ کے کاموں کی طرف زیادہ راغب ہوئے تو دنیا کے کاموں سے نفرت ہوئی جب دنیا کے کاموں سے نفرت ہوئی تو گناہ سے بچے جرائم سے بچے خوریزی سے بچے بد عادتوں سے بچے بری عادتوں سے بچے ارے بھئی تو بچاؤنا عوام کو یعنی مذہب کو صرف نعرہ نہیں بنانا ہے اب اس دور میں سائنسی دور میں مذہب کو کارامت بنا کر مسلمانوں کو جینا پڑے گا چاہے وہ توہید ہو یا رسالت ہو یا ولایت ہو یا امامت ہو کارامت بنا کر اور کسی ایسی چیز کو جس میں خوبی نہ ہو اور اس میں آپ خوبی پیدا کرنا چاہیں یہ بھی یہ غلط راستہ ہے یہ زد ہے اور یہ اچھی زد نہیں جس میں خوبی ہے اس کی خوبی بیان کریں اور دیکھیں جس میں اللہ خوبی رکھ دے تو آپ بولتے چلے جائیں کبھی خوبی ختمی نہیں ہوگی اللہ کی بنائی ہوئی سنت میں جتنا آپ بولیں کم ہے اور جس چیز میں کوئی خوبی نہ ہو اور آپ شروع ہو جائیں یہ بہت اچھی ہے اب بہت سے آرٹس الٹی سیدی تصویر بنا دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تعریف ہو اب سمجھی میں نہیں آتا کہ کیا بنا ہوا ہے آیا گائے بنی ہے کہ گھر بنا ہے کہ انسان بنا ہے کہ بنایا کیا ہے اور کہہ رہے تصویر بہت اچھی ہے اور وہی تصویر جو سمجھ میں نہ آئے وہ لاکھوں میں بھگ جاتی ہے اب یہ بھی مسائلیں یہ تجریدی آرٹ جدید آرٹ کہلاتا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے اس کی تعریف کرو اچھا ٹھیک ہے بھائی چونکہ سب تعریف کر رہے ہیں تو جو ایک برائی کرے گا وہ محفل سے نکالا جائے گا وہ محفل سے نکالا جائے گا اس خوف سے کوئی یہ بھی نہیں کہتا ساکھ ایسا نہیں ہے تو بھائی اگر اکثریت کسی چیز پر متفق ہو جائے غلط چیز کو صحیح کہنے لگے تو کیا وہ صحیح ہو جائے گی کیا وہ صحیح ہو جائے گی نہیں صحیح تو نہیں ہوگی لیکن یہ کہا جائے گا ہاں غلط اب مشہور ہو گئی تو اب ہو گئی لیکن اگر اسی کو صحیح کر دیا جائے اگر اسی کو صحیح کر دیا جائے دیکھیں کہا رسول اللہ نے یہ کہ علم حاصل کرنا ہے تو جاؤ کہاں جاؤ کہاں جاؤ اب جو بھی لفظ آپ کہیں گے وہ رسول اللہ نے نہیں کہا دیکھیں یہی ہے معرفتِ الہی کی بات کہ تھوڑا سا آپ سوچیں کہ رسول نے کیا کہا آپ فوراں کہیں گے علم اگر حاصل کرنا ہے تو جاؤ آپ کہہ دیں گے ہاں وہاں وہاں جاؤ لیکن یہ نہیں سوچے گا بولنے والا کہ عربی میں چھے نہیں ہے چھے عربی میں نہیں ہوتا قرآن میں چھے نہیں ہے اب یہ تو سب کہیں گے ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں چھے عربی میں نہیں ہے علی بے پیتے جیم ہے خے جیم کے بعد چھے چھے عربی میں نہیں ہے تو پھر چھے کا لفظ نبی کیسے کہیں گے تو پھر کچھ اور کہا ہوگا تو حدیث میں دیکھئے کیا کہا سین کہا سین کہا سین تو عربی میں ہے علم حاصل کرنا ہے تو سین جاؤ تو ترجمہ کرنے والے نے کہا نا کہ چین جاؤ حدیث میں ہے سین جاؤ اور سین کونسا سوات یہ نون سین یہ حدیث میں لفظ آیا سین سے سین نہیں سوات سے سین ہے تو اس سین کو تلاش کرنا ہے کہ وہ سین کیا ہے اب ترجمہ میں آپ جو کہہ رہے ہیں چلیے وہی صحیح ہے تو اب جاؤ نا تو چین کو یہاں لاؤ بچین تو کوئی دیکھئے جاں نہیں رہا ہے تو اب ماشاءاللہ ہماری حکومت نے بچوں کے سکولوں میں کالیجوں میں چائنیز کمپل سری کر دی تو ہم تو نہ جا سکے چین آ گیا چین آ گیا چین آ گیا چینیز سیکھے لیکن اچھی بات ہے دیکھیں پروفیسر شام حسین نے آج سے پچاس برس پہلے ایک مضمون لکھا تھا اس میں ہی لکھا تھا کہ نو سال کا بچہ نو سال کی عمر میں دنیا کی تیرہ زبانیں سیکھ سکتا ہے بہت آسانی سے اتنی عقل نو برس کے بچے میں ہو جاتی ہے کہ نو زبانیں اسے سکھائی جا سکتی ہیں تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھنی چاہیے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرے گا کہ جتنی زیادہ دنیا کی زبانیں آپ سیکھ سکیے آپ سیکھئے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں کے لیے سب سے سرے فیرس دو زبانیں تو بلکل لازمی ہیں ایک انگریزی دوسرے اردو اس کے بعد جو چاہے سیکھو تیسرے نمبر پہ کوئی بھی زبان سیکھو لیکن نمبر ون دو زبانوں کو رکھو انگریزی اور اردو اس لیے کہ انگریزی نمبر ون زبان ہے دنیا میں اور اردو تیسرے نمبر پر ہے اردو اس لیے سیکھو کہ تہذیب آ جائے انگریزی اس لیے سیکھو کہ روزی مل جائے روزی مل جائے اب رہ گیا کہ اس کے بعد دیکھیں عربی سیکھنے کی بات ہی نہیں ہے اس لیے کہ بچہ جہاں بڑا ہوا بسم اللہ اس کی ہوئی اور ماں باپ نے اسے قرآن پڑھا دیا تو عربی تو پیدائشی آ ہی جاتی ہے جب پورا قرآن ختم ہو گیا تو عربی آ گئی اور جب پورا قرآن ختم کر لیا تو معرفتِ الہی آ گئی پھر جیسے جیسے قرآن کو دہراتے گئے علم بڑھتا گیا بڑھتا گیا اس لیے تلاوت کا ثواب رکھا کہ جتنا زیادہ پڑھو گے اور سمجھ کے پڑھو گے علم بڑھتا جائے گا معرفتِ الہی بلند ہوتی جائے گی بلند ہوتی جائے گی قرآن جزدانوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے جزدان میں تو عدب کے لیے رکھا جاتا ہے یا مریض کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہے یا بلائیں دور کرنے کے لیے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے قرآن مسلسل حرآن پڑھنے کے لیے ہے اور مسلسل تلاوت اور امام رضی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی زیادہ تلاوت قرآن کی ہوگی حافظہ بڑھتا جائے گا لوگ آکے مجھ سے پوچھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے صاحب میرے بچہ یاد نہیں کر پاتا حافظہ کیسے دور ہو امام نے نسخہ بتا دیا قرآن زیادہ پڑھو حافظہ بڑھتا جائے گا حافظہ تیز ہوتا جائے گا جتنا زیادہ قرآن پڑھو گے حافظہ تیز ہوتا جائے گا تو تمام طلبہ کو بتائیے اسکولوں اور کالیجوں میں بھئیہ روز تلاوت کیا کرو تاکہ تمہیں اپنا کورس یاد ہو جائے یہی تو معرفتِ الہی ہے اسی کو تو معرفتِ الہی کہتے ہیں کہ جتنا پڑھے گا حافظہ تیز بھی ہو رہا ہے اور قرآن سے وہ سب کچھ معلوم کر رہا ہے جو اصل علومِ حقیقی ہیں ان کو سیکھتا بھی جا رہا ہے انبیاء کے واقعات بھی پڑھ رہا ہے سرکارِ دو عالم کی پوری حیات پڑھ رہا ہے تو یہی وجہ ہے جناب کہ پورا واقعہ کربلہ آپ دیکھ لیجئے جس دن مدینے سے نکلے تھے اور شبِ آشور تک اور راستے بھر دیکھتے جائیے کہ ہر حسین کا مجاہد کسی عمر کا ہو جہاں قافلہ رکا ہے وہاں تلاوت کی آوازیں آئیں ہیں اور ان کے لئے یہ نہیں تھا کہ قرآن لے کر بیٹھیں تو تلاوت کریں سب کے سینوں میں قرآن تھا سب کے سینوں میں قرآن تھا امام حسین خود حافظ قرآن تھے حضرت عباس حافظ قرآن تھے حضرت علی اکبر حافظ قرآن تھے حضرت قاسم حافظ قرآن تھے اور جنابِ امام زین العبدین جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن ایسی تھی کہ مسجدِ نبوی میں لوگ رک جاتے تھے راستہ چلتے ہوئے اور زین العبدین علیہ السلام کی قرآن سننے لگتے تھے چودہ سال کے تھے حضرت قاسم اٹھارہ سال کے تھے حضرت علی اکبر لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ جب مسجدِ نبوی میں قرآن شروع کرتے تھے تو اونٹ رک جاتے تھے راستے میں چلتے ہوئے اونٹ اس قرآن کو کھڑے ہو کے سننے لگتے تھے انسان تو انسان ہے اتنے مہو ہو جاتے تھے یہ ایسے قاری قرآن تھے ان کے سینوں میں قرآن تھا ان کے لب پر قرآن تھا اور قرآن سے پھر رشتہ توڑا نہیں بلکہ یہ کہ جب نیزے پہ سرِ حسین آیا تب بھی تلاوت کرتا رہا نیزے پر بھی حسین کا سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا یعنی بتا رہے تھے کہ اہلِ بیت اور قرآن الگ الگ نہیں ساتھ ساتھ ہیں یہی ہیں معرفتِ الہی کی باتیں کہ حسین نے مدینے سے جو سفر کیا وہ سفر اس لیے تھا کہ بھولا ہوا سبق معرفتِ الہی کا یاد دلایا جائے یاد دلایا جائے کیا ہے معرفتِ الہی کسے کہتے ہیں معرفتِ الہی یعنی کسی مثال سے ہی تو بات سمجھ میں آتی ہے معرفتِ الہی یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کٹورہ پانی ہو ایک گلاس پانی ہو لیکن ایک مسافر پیاسہ آ جائے اور آپ اپنی پیاس روک کر وہ پانی اس انسان کو پلاتیں بغیر پوچھے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے لیکن حکمِ الہی یہ ہے کہ پیاسے مسافر کو بلکہ شریعتِ اسلامی میں تو جانور کے لیے بھی ہے کہ پیاسہ کتہ پیاسی بلی بھی آ جائے تو اپنے حصے کا پانی اس کو پلا دو بلکہ یہ بھی ہے شریعت میں کہ اگر وضو کا پانی اتنا ہی ہے کہ صرف وضو کر سکتے ہو اور پیاسہ کوئی جانور آ جائے تو وضو کے لیے ترک ہے تیمم ہے اور وہ پانی پیاسی مخلوقِ خدا کے لیے ہے اسے کہتے ہیں معرفتِ الہی یہی سبق حسین نے سکھایا کہ جب ہور کا لشکر آیا ارادہ تھا اس کا حسین کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا جائے حسین ارادہ بھی جانتے ہیں پورے لشکر کا اور ہور کا بھی لیکن اس وقت تو وہ پیاس میں مفتلا تھے وہ تو سہرہ میں پانی تلاش کر رہے تھے وہ تو کئی دن سے پیاسے تھے بھٹک رہے تھے پانی کی تلاش میں اور صرف اتنا کہا تھا ابباس مشکیں اتال لو اور پانی پلا دو مشکیں اتال لو اُٹ پر سے اور انہیں پانی پلا دو ایک جملہ کہا حضرتِ ابباس بچوں کا ساتھ ہے بچوں کا ساتھ ہے تو امام حسین نے کیا کہا کہا ابباس یہ مخلوقِ خدا ہے اور میرے سامنے پیاسی رہے پانی نہیں عزیز ہے نانا کے امت کے یہ افراد جو پیاسے ہیں تو بھائی میں نے کہا نا شروع تقریر میں پچھلی تقریر میں بھی کہا وراثت بھائی وراثت مکہ میں قہد پڑ گیا بچے پیاسے ہیں بچے بھوکے ہیں ہر گھر سے رونے کی صلاح آتی ہے قہد پڑ گیا تو جنابِ خدیجہ کے پاس آئے رسولِ خدا اور اب بچوں کا قریش کے بچوں کا رونہ نہیں دیکھا جاتا ان کی پیاس نہیں برداشت ہوتی ان کی بھوک نہیں برداشت تو خدیجہ نے جو بھی مال تھا توشہ خانے میں سب منگوا کے سامنے ڈھیر کر دیا کہا میرے سرطاج یہ آپ پر سے فیدہ لے جائیے یہ ساری اشرفیاں یہ سب سونے کے سکے لے جائیے تو گہوں کی بوریاں آگئیں پانی کی مشکیں آگئیں لٹا دو بھائی خزانے لے جاؤ گھر گھر پانی لے جاؤ گھر گھر کھانا لے جاؤ تو محمد سے بھوک اور پیاس کب برداشت تھی ابھی سب تو امت نہیں بنے ابھی سب امت نہیں بنے ابھی سب نے کلمہ نہیں پڑھا اور اس وقت سرکار دو عالم ہم مکہ کے بچوں کی نہ پیاس نہ بھوک برداشت کر رہے ہیں دشمن تو اسی نبی کا نواسہ حسین ہے تو وراست میں یہ معرفتِ الہی آئی ہے کہ ایک مخلوق اللہ نے خلق کی ہے اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں ان کے پانی پلانے کا ذمہ دار میں ہوں لیکن اللہ نہ کھانا کھلانے آتا ہے نہ پانی پلانے آتا ہے کسی کو وسیلہ بناتا ہے مکہ میں محمد وسیلہ تھے کربلا کے راستے میں حسین وسیلہ ابھی میں مسائب نہیں پڑھا دیکھئے یہ فضائل ہیں یعنی معرفتِ الہی کی مثالیں چاہے فضائل میں ہوں یا مسائب میں آپ تو جانتے ہیں کہ میرا ایک انداز ہے کہ میں کہیں سے بھی کسی وقت بھی دلیل دے کر بات کو سمجھا سکوں کہ جو سامنے کی بات تو کیا قرآن آنے سے پہلے اور وہی آنے سے پہلے جو عمل سرکار دو عالم کا تھا اپنی قوم مکہ والوں کے لئے تو جب وہی آئی اور حکم آیا تو تو ٹھیک ہے حکم آیا اور اس سے پہلے وہی سب کچھ کر رہے تھے جو حکم آئے گا لیکن اس کے باوجود قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اپنی پیاس کو روک کر کسی بھی مذہب والے پیاسے کو پانی پلا دینا ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے تو رکنے دین میں تو نہیں ہے تو سرکار نے بھی ایسا کیا اور حسین نے بھی ایسا کیا اور جبکہ نہ قرآن میں ہے نہ وہی میں ہے تو پھر یہ عمل سرکار نے اور حسین نے کیسے کیا تو پھر میری ساری تقریروں کو جمع کر لیجئے اور پھر خود ہی آپ کے سامنے معاملہ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ بنی ہاشم کے گھر کی تہذیب یعنی وہ ہمیشہ خوفِ الٰہی رکھتے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ مخلوقِ خدا ہے اور مخلوقِ خدا کے حقوق کچھ لوگوں پر ہوتے ہیں کسی کو حقوق علیہ بات کہتے ہیں اور حقوق علیہ بات عبادت ہے یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب محمد اور آل محمد نکل کے دکھائیں تاکہ بندے یہ نہ کہہ سکیں ہمیں یہ بات معلومی نہیں تو کچھ باتیں قرآن سے معلوم ہوتی ہیں کچھ باتیں شریعت سے معلوم ہوتی ہیں کچھ باتیں فتووں سے معلوم ہوتی ہیں اور کچھ باتیں آل محمد کے کردار اور سیرت سے معلوم ہوتی ہیں ہزاروں چیزیں میں ایسے ہی نہ دوں کہ اولادِ رسول نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا اپنے عمل سے کر کے دکھایا اور یہ عمل ہے یہ عمل ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے باپ اور بیٹے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کو اگر آپ اس نظری سے پڑھئے تو صرف یہ جمع کر لیجئے کہ کون کون سے باپ بیٹے ہیں جن میں آپس میں کچھ بات ہو رہی ہے اور اس کو سامنے رکھ لیجئے حضرتِ یعقوب ہیں باپ ہیں بیٹے حضرتِ یوسف ہیں دونوں کی گفتگو کو ایک جگہ رکھ لیجئے پھر قرآن کو آگے دیکھیں حضرتِ ابراہیم ہیں اور حضرتِ اسماعیل ہیں وہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں دونوں میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں ان باتوں کو بھی نکال کے ایک جگہ رکھ لیجئے جنابِ زکریہ ہیں اور جنابِ یہ یہ ہیں یہ باپ ہیں یہ بیٹے ہیں جو گفتگو ہو رہی ہیں اس کو نکال کے ایک جگہ رکھ لیجئے اب وہ سامنے رکھ لیجئے اور اس کے بعد پھر تاریخ میں تلاش کرتے چلیے کوئی اور باپ اور بیٹا تو بہت سے باپ بیٹے مل جائیں گے لیکن جو نام میں بتا رہا ہوں ان کے علاوہ شاہری مشکل سے ملیں تو مکہ میں مل جائیں گے آپ کو ایک باپ ہیں ابو طالب بیٹا ہے علی اور آگے چلیں اور کربلا تک آ جائیں تو ایک باپ ہیں حسین ایک بیٹا ہے علی اکبر اور سب کی گفتگو ایک جگہ رکھ لیں میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں جیسی باتیں یعقوب نے یوسف سے کی ہیں اسی طرح کی باتیں ابراہیم نے اسماعیل سے کی ہیں اور اسی طرح کی باتیں زکریہ نے یہیہ سے کی ہیں اور اسی طرح کی باتیں ابو طالب نے علی سے کیوں اور اسی طرح کی باتیں حسین نے علی اکبر سے کیوں یعنی فکر میں کوئی فرق نہیں پائیں گے اب اگر آپ کہیں کہ میں سب کی باتیں بتا دوں تو ایک نئی تقریر ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے پھر آگے ارز کر دوں گا صرف اگر باپ اور بیٹے کی یہ گفتگو ایک جگہ جمع ہو تو ایک گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی لیکن آپ کو تشویش تو ہوگی کہ جو باتیں یعقوب اور یوسف نے کی باپ بیٹے نے جو ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے نے کی اور جو زکریہ اور یہیہ باپ بیٹے نے کی اور جو ابو طالب اور علی باپ بیٹے نے کی اور جو حسین اور علی اکبر باپ اور بیٹے نے گفتگو کی اس میں تھا کیا تو سب کی گفتگو کا محاصل ایک جملے میں بتا دوں کہ سب کی گفتگو صرف ایک تھی معرفتِ الٰہی اب اگر آپ کہیں تو میں وہ گفتگو دہرا دوں تو وہی ہوگا جو میں نے کہا معرفتِ الٰہی معرفتِ الٰہی کیا بات ہوئی بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں کہا تو اللہ کا حکم ہے آپ بجا لائیے اور آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کیجئے میرے گلے پہ چھوڑی چلائیے اور آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے معرفتِ الٰہی باپ بھی معرفتِ الٰہی پر ہے باپ نے بیان کیا تو بیٹا بھی اسی درجے پر ہے کہ سابرین میں سے پائیں گے یعنی میں قربانی کے لیے تیار معرفتِ الٰہی یوسف نے یعقوب سے کہا میں نے رات خواب دیکھا ہے میں ایک بلندی پر ہوں چاند سورج اور گیارہ ستارے اترے اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور مجھے خلطِ شاہی پینائے گیا اور ساری نیمات جو ہیں وہ میرے سامنے لاکے رکھ دی گئی ہیں تو یعقوب نے کہا بیٹا یہ خواب کسی کو بتانا نہیں اس لیے کہ اللہ بہت جلدی تمہارا درجہ بڑھانے والا ہے یوسف نے کہا الحمدللہ معرفتِ الٰہی معرفتِ الٰہی مکہ کے لوگ آئے اور آکے ابو طالب سے کہنے لگے یہ تم نے دیکھا کہ یہ میرے بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو علی نے پتھر سے مارا ہے کسی کا سر توڑا ہے کسی کی آنکھ ٹھوڑی ہے کسی کو گھوسا مارا ہے کسی کا ہاتھ ٹھوڑا کسی کی ٹانگ ٹھوڑی ہے سمجھاؤ اپنے بیٹے کو بارہ سال کے بیٹے کو ابو طالب نے آواز دی کہا علی ادھر آؤ علی آگئے جی بابا کہ یہ اس بچے کو تم نے مارا ہاں اس کی آنکھ تم نے پھوڑی ہاں بابا اس کا ہاتھ تم نے ٹھوڑا ہاں بابا اس کی ٹانگ تم نے ٹھوڑی ہاں بابا اس کے سینے پہ تم نے گھوسا مارا ہاں بابا کیوں کیا تم نے ایسا بابا میں نے اس لیے کیا کہ جب میرا بڑا بھائی مکہ کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کہتا وہاں نکلتا ہے تو یہ بچے میرے بھائی کو پتھر مارتے ہیں جب یہ پتھر مارتے ہیں تو میں آگے بڑھ کر انہیں گراتا ہوں اور انہیں مارتا ہوں ابو طالب نے کہا اچھا تم اللہ کے نبی کو بچاتے ہو اگر آج سے تمہاری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں آئے مار فتہ الہی مار فتہ الہی اللہ کے نبی کو بچاتے ہو مار فتہ الہی اور اللہ کی راہ میں اگر جان چلی جائے تو ابو طالب کو پرواہ نہیں یہ سب مل کے اگر تمہیں مار ڈالیں تو تم تو دفاع کر رہے تھے محمد کا تو اب آپ سمجھ گئے اگر میں نہ بھی سناتا باپ اور بیٹوں کی گفتگو تب بھی آپ مجھ پہ یقین کرتے کہ ہاں صحیح کا میں نے مار فتہ الہی اور راستہ ہے قصر بنی مقاتل سے قافلہ حسین کا گزر رہا ہے اور علی اکبر اپنے گھوڑے کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے حسین کے ساتھ ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا چلتے چلتے حسین ہرنے پر سر رکھے اور تھوڑا سا سو لیتے تھے بس آنکھ چھپک گئی تھوڑا سا آرام کلیا آنکھ بن کی آنکھ بن کرنے میں بھی آرام ملتا ہے اور ایک بار حسین نے سر اٹھایا اور کہا جلدی سے حضرت علی اکبر نے گھوڑے کو آگے بڑھایا کہا بابا یہ کلمہ تو ہر وقت کہنا ہی چاہیے لیکن اس وقت یہ کلمہ کہنے کی کوئی خاص وجہ ابھی میں مسائب نہیں پڑھا کوئی خاص وجہ چونکہ وہ جملے میں کہہ چکا ہوں تو اب یہ تو آپ کو مسائبی لگیں گے نا لیکن اسی اسی سطح پر بات ہو رہی نا کہ جہاں ابراہیم اور اسماعیل ہیں جہاں یعقوب اور یوسف ہیں جہاں ابو طالب اور علی ہیں وہاں آپ روئے نہیں تھے آپ بابا کر رہے تھے یہاں آپ کی چیخ نکل گئی کیوں دیکھئے اس لیے کہ معرفتِ الٰہی کا سفر شروع ہوا تھا یہاں معرفتِ الٰہی اپنے کمال پر یہ اللہ کی معرفت کمال پر پہنچ رہی ہے جوان بیٹے نے کہا کہ وجہ کیا ہے بابا کہاں علی اکبر جب ہم نے ہرنے پہ سر رکھا تو ایک آواز آئی سہرہ سے کوئی پکار رہا تھا کہ ذرا دیکھو تو یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے تاقب میں ہے یہ آواز میں نے سنی تو میری آنکھ کھل گئی تو علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں بھئی حق تو اللہ کا نام ہے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہا نہیں میرے لال ہم حق پر ہیں کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو کیا پرواہ کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے جزاک اللہ جزاک اللہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر کیا پرواہ ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے یہ ہے قولِ علی دادا کا قول بیٹے نے دھوڑا کر معرفت کو کامل کر دیا یہ ہے معرفتِ الٰہی سن لو اگر آج ہر مسلمان کا یہ منشور بن جائے کہ کیا پرواہ ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے تو کبھی مغرب کی طاقت سے مسلمان دریں گے نہیں موت ہم پر آ پڑے لیکن ایک جملہ ہمارا آپ جب تک سمات نہیں فرمائیں گے اس لیے کہ وہ میرا جملہ ہے وہ سب تاریخ ہے اور وہ حقیقت ہے کچھ جملے میرے آتے ہیں ان حقیقتوں کی چھاؤں میں تو وہ میری میراس ہے نا تو جملہ سن لیجئے ہر لڑائی میں جتنی بدر سے احد اور خندقوں خیبروں ہنین لڑائیاں ہوئیں چاروں طرف سے موت آتی تھی مسلمانوں پر واحد کربلا وہ جگہ ہے جہاں کربلا کے مجاہد موت پر موت پر حملہ کر دے موت پر جا پڑے تھے موت پر جا پڑے تھے کہاں ایسے جملے کہاں ایسے جملے ملیں گے آپ کو کہ جو دانشوروں نے لکھے ایک اور جملہ سن لیجئے جو بڑے بڑے فکر کرنے والوں نے ایک جملہ لکھا کہ آشور کے دن حسین اور حسین کے ساتھیوں نے اپنا دل نکال کے سینے پہ رکھ لیا دل نکال کے سینے پہ رکھ لیا تھا اور پھر جنگ کر رہے تھا اللہ اور پھر ایک مزل یہ بھی آئی ہے کہ پھر علی اکبر نے بتایا ہے بابا رات میں سویا تھا خیمے میں تو میں نے خواب تھے تو اب جب علی اکبر خواب بتا رہے ہیں تو حسین فوراں خواب نہیں سنتے کہتے ہیں علی اکبر خیمے کے پیچھے چلو میں خواب سن لوں گا اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے کہ بیٹے کا خواب کیا ہوگا بیٹا کیا خواب دیکھا کا خواب دیکھا کہ ایک سہرہ ہے اور اس میں خون کا سیلاب ہے خون اُباللہ زمین سے اور بیچ میں آپ کھڑیں اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا دائیں ہاتھ کٹ کے گرا پھر بائیں ہاتھ کٹ کے گرا اور پھر آپ کے سینے پر ایک وار ہوا اور سینے پر گھاؤ آ گیا کہاں وہ جو تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ سہرہ کربلا اب جلدی ہی ہم پہنچنے والے ہیں اور وہ جو تم نے دائیں ہاتھ دیکھا وہ میرا بھائی عباس ہے اور وہ جو بائیں ہاتھ دیکھا وہ میرا بھائی تمہارا بھائی قاسم ہے اور جو سینے پر تم نے گھاؤ دیکھا تو علی اکبر ذرا آہستہ دروازے پہ پھپی کھڑی ہے وہ تم ہو وہ تم ہو جزا کر لیں شبیح رسول علی اکبر رفتار میں گفتار میں سر سے پیر تک رسول اللہ کی شبیح شبیح رسول نام پڑ گیا تھا ہم شکل پیغمبر پھپی مان بہنوں کی حسرتوں کا مرکز حسین کی ضعیفی کا سہارہ اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں علی اکبر چلتے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا اور آبی کہتا ہے کہ کتنی دیر لگ رہی تھی اس مجاہد کو باہر آنے میں جب برامد ہوئے پتا چلا علی اکبر تھے تو حیران تھا معدق کے پردہ اٹھتا ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں تو راوی کو تو صرف پردہ نظر آ رہا ہے لیکن پتا یہ چلا کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں در خیمہ سے تو بیبیاں کمر سے لپڑ جاتی ہیں علی اکبر کو پیچھے بلا لیتے ہیں اور ہر بیبی کہتی ہے علی اکبر تم نہ جاؤ شبیہ رسول تم نہ جاؤ کئی بار بڑھے اور سب بیبیاں لپڑ گئیں ماں بھی ہے پھپیاں بھی لیکن جب علی اکبر آ ہی گئے در خیمہ تک اور فضہ نے پردہ اٹھا ہی دیا اب علی اکبر کے لیے مشکل گھڑی تھی اس لیے کہ اس مرتبہ چھوٹی بہن سکینہ نے دامن پکڑی بھئی علی اکبر امو بھی گئے تھے پانی کا وعدہ کر کے واپس نہیں آئے کیا آپ بھی جا رہے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے آپ بھی جا رہے ہیں اور واپس نہیں اب چھوٹی بہن کو بھائی کس طرح سمجھائے اللہ آرے ثانی زہرہ کا استقلال عزم و حمت کے آگے بڑھ کر سکینہ کو گود میں اٹھا لیا اور کہا علی اکبر جاؤ خدا حافظ جاؤ آپ دیر نہ کرو علی اکبر آپ دیر نہ کرو جاؤ علی اکبر سب سے رخصت ہوئے اور پھر حسین سے کس طرح رخصت ہوئے کس شان سے حسین نے رخصت کیا سر سے پیر تک دیکھا وہی امامہ جو میراج میں رسول خدا نے پہنا تھا وہی ابا وہی قبا جو میراج میں رسول اللہ نے پہنا تھا وہ امامہ جس کا نام صحاب تھا حسین نے کہا یہ امامہ اپنے نانا کا میں نے اس لیے رکھا تھا کہ جب تمہیں دولہ بنائیں گے تو اس دن پنائیں گے اور امامہ کے شملک کانڈے پہ لٹکا دیئے سر سے پیر تک دیکھا اور کہا علی اکبر لو دولہ تو بنا ہی دیا اب میرے سینے سے لگ جاؤ سوار کیا اقاب جس گھوڑے کا نام ہے اس پر علی اکبر تشریف فرما ہوئے سواری رن کو چلی حسین نے خدا حافظ کہا لیکن کچھ دور علی اکبر کا گھوڑا بڑھا تھا کہ کانوں میں آواز آنے لگی ٹھیرو میرے لال ٹھیرو میرے لال جانے میں جلدی نہ کرو اب جو علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا بڑا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا بھائی زبہ عظیم ہے مینہ میں جب ابراہیم اسماعیل کو لے کر چلے تھے تو اسماعیل آگے آگے چلے تھے ابراہیم پیچھے پیچھے قربانی کا موقع تھا علی اکبر پیچھے پیچھے ہو سا ہے آگے آگے علی اکبر بس آخری دو جملے سنیے اور پھر آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ علی اکبر نے گھوڑے کو کعبہ دیا واپس ہوئے گھوڑے سے اترے اتر کر امام حسین کے قریب آئے اور باپ کے قریب آ کر چھک کر گوشے ہو مائون امامت میں کوئی بات کہی اور کہنے کے بعد پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے علی اکبر تو چلے گئے لیکن حسین روتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اور روتے ہوئے در خیمہ تک آئے پردے کے پیچھے جناب زینب کھڑی کہا بھائیہ میرے لال نے چلتے وقت آپ سے کیا کہا کہ آپ اس طرح بلک کر رونے لگے کہ زینب بس یہ پوچھو نا اس لیے کہ تم سن نہیں سکتی ہو اور برداشت نہیں کر سکتی ہو حضرت زینب نے کہا بھائیہ تمہیں میرے حق کی قسم مجھے بتا دو کہ میرے لال نے جاتے وقت کیا کہا تو حسین نے ایک بار کہا زینب تو پھر اپنے دل کو سنبھالو دیکھو کربلا کا دستوری ہی بدل گیا زمانے کا دستور یہ ہے کہ جب بڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹے سے وسیعت کرتا ہے کہ میرے بعد ایسا کرنا اور ایسا کرنا ارے کربلا میں دستور بدل گیا جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کو وسیعت کی ہے جاتے وقت دو باتیں مجھ سے کہیں ایک بات تو یہ کہی بابا میں جوان ہوں میرا لاشا آپ سے اٹھنا سکے گا تو مدد کے لیے بچوں کو بلائیے گا اور دوسری بات یہ کہی میری ماں امی لیلہ غیر گھر کی ہے اس کے سر کی چادہ بارلہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما باقے محمد اور علی محمد جہاں جہاں مومنین ہیں ان کی حفاظت فرما باقے محمد اور علی محمد تمام بسنے والوں میں اتحاد پیدا کر بلائیں اور مصیبتوں کو اس مل سے دور فرما جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما ظہور فرما اور تعجیل فرما موسیقی موسیقی